خلاصہ یہ کہ کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا دیکھو مسلک کوئی بھی ہو اگر توحید پرست ہے کافر نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن اگر کافر ہے تو نماز نہیں ہوگی اب کافر کسے کہتے ہیں کافر نامو سے نہیں کہ دیوبندی کافر ہوتے ہیں الیدیس ہوتے ہیں بریل بھی ہوتے ہیں فلان کافر کی ایک ڈیفنیشن ہے جو اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدوں کا انکار کرے جو نبی کو عالم الغیب کہتا ہو اور عالم الغیب کی ڈیفنیشن یہ ہو کہ ہر چیز کا علم تھا تو ہر چیز کا تو اللہ کو بھی ہے جب نبی کو بھی تو اللہ اور نبی کا علم برابر ہو بہت خوبصورت ویڈیو اور یہ ایسا سوال ہے کہ بہت سار لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کیا ہے کہ دیوبندی بریلوی بریلوی دیوبندی کے پیچھے ہے الی حدیث یعنی کہ آپس میں جو تین فرقے ہیں دیوبندی بریلوی الی حدیث کیا آپس میں دوسرے کے پیشے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھ لیں گے تو نماز ہوگے ہاں نہیں ہوگے ہیں تو یہ بڑا ہمسہلہ ہے کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں ان ویڈیوز کے اندر چند علماء اکرام کو میں نے یہاں پر جمع کیا ہے ان کے مفتگو کو سماعت فرمائیں گے ان سو سنیں گے کیا نماز ہوگی ہاں نہیں ہوگی اگر پڑھ لیں گے لٹانی پڑھے گی تو آئیے جلتے بغیر وقت زیادہ کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے اسی طرح جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں بغیر کسی تعویل کے دوٹوک لفظوں میں سب کچھ اپنی قبر سے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کا ہر وقت علم رکھتے ہیں تو یہ تو اللہ کی صفت ہے تو اس سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا بشر ہونے کا کوئی دوٹوک لفظوں میں انکار کرے کہ نہیں آپ نور تھے فرشتے تھے یا نورانی مخلوق مٹی کے بنے وے کی بنیوی مخلوق نہیں تھے انسان جو ہے نا لوازمہ جو گوش پوش کا ہوتا ہے نا انسان اگر کوئی آپ کے بشر ہونے کا انکار کرے بغیر کسی تعویل کے یعنی کوئی گھوماتا نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں آپ بشر نہیں تھے لیکن جب ان سے پوچھو تو بات گھوماتے ہیں کہ وہ اس لحاظ سے بشر تھے مگر اس لحاظ سے نہیں تھے وہ بھی اسلام سے خارج ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے انسان تھے آپ کے والدین تھے آپ کی اولاد تھی اور آپ کی اولادوں میں کی اولادیں جو سید ہیں سارے انسان تھے آدم کی اولاد اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں یہ مشکل کشا سمجھنا اور مشکل کشا کا جب معنی پوچھو تو یہ کہنا کہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے دی ہیں آپ جب چاہے جس کی بگڑی بنا سکتے ہیں اللہ نے آپ کو سارے اختیارات دے دی ہیں تو یہ بھی کفر ہے سمجھتے ہو تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے اہلہ دیس ہو چاہے بریلوی ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو اتنے براؤٹ مائنڈڈ بننے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ کہنا ہم ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں بھئی ہر ایک کے پیچھے جیسے اسلام کا دائرہ ہے نا اس دائرے سے آپ نکال نہیں سکتے کسی کو تو ایسے ہی اس دائرے میں خود سے لا بھی نہیں سکتے زبردستی اس میں گھسنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ایک باؤنڈری ہے اسلام کی اس باؤنڈری کے خیال کرنا پڑے گا چاہیے بدعات کی دو قسمیں ہیں بدعات مکفرہ اور بدعات مفسقہ بدعات مکفرہ کا مطلب یہ ہے جو شخص بدعاتی ہے اور بدعات کی دعوت بھی دیتا ہے ایسی شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور اگر کوئی شخص بدعات مفسقہ میں ہے بدعات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آپ کی نماز جا رہی ہے تو صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے ہونے چاہیے یصلی خلفہ وعلیہ بدعات اس کے پیچھے نماز وقت پہ پڑھ لو اس کے بدعات اس کے سر پر ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں جو روایت لائے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کرنے والے بلوائی جب آئے تھے صحابہ نے آکے کہا وہ نماز پڑھانے لگے ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور وہ قاتل تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں تو آپ نے کیا حکم دیا الصلاة الخیر من حضر نماز بہتر ہے جاؤ اپنی نماز پڑھ لیں اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے والے کے پیش نماز پڑھے اور اگر اس طرح کا موقع بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی بیدت کا مرتقب ہے تو اس کی بیدت بندیوں یا وہابیوں کی اقتداء میں اہل سنت بریلوی نماز پڑھ سکتے ہیں بڑی کرم نمازی دیکھیں شرارت کی ہے پارل میں آپ کو جواب دیتا ہوں بات یہ ہے کہ بریلوی کس کی نماز پڑھتے ہیں جو بندی کس کی پڑھتے ہیں شیعہ کس کی پڑھتے ہیں اللہ کی کسی نبی کی کوئی عبادت کرتا ہے آپ بتائیں اگر نبی کی کوئی کرتا ہو کسی ولی کی کرتا ہو تو پھر تو گروپ بندی کرنی چاہیے جب سارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جس لمحہ یہ فلبتی سوال ہے میں فلبتی جواب دے رہا ہوں اور ٹھوک کے جواب دے رہا ہوں جس وقت آپ کی آپ کہیں جو بندی کہیں کہ یہ بریلوی مشرق ہے ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں تو جس وقت ان کو بھی غلط فہمی ہے بریلوی صاحب جب مسلحے پر کھڑے ہوں گے تو اللہ کو بادہو لاشریق مان کر کھڑے ہوں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ وحدہ لا شریف اور وحدت کا تصور رکھ کر اسے مستحق عبادت سمجھ کر سب کی نفی کر کے اس کو مستحق عبادت سمجھے گا تب اس کی نماز ہوگی دیوبندی صاحب کا یہ کہنا غلط ہے کہ بریلوی صاحب نماز پڑھنے کے وقت بھی مشرک ہیں بھی مشرک ہیں اور بریلوی صاحب کا یہ کہنا کہ دیوبندیوں کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی بھئی اگر نماز دیوبندیوں کی کسی اور کے لیے ہوتی ہے اللہ کے لیے نہیں ہوتی تو آپ بتائیں دیوبندی کس کی نماز پڑھتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی پڑھتے ہیں صرف بات یہ ہے اس میں چھوٹا ساتھ کہ جو اللہ کے بغیر ہمیں طائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے ایک مسجد میں تولیق کا کام تو خیر ہوتا ہے لیکن امام وہاں کا بداتی ہے میں میرے بھائی یاد رکھو کہ بداتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی حتیٰ کے حدیث میں ہے کہ من احدث حدثاً او آوہ محدثاً کوئی خود بداتی جات کرے یا بداتی کو پناہ دے فَأَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ لَا يَقْبُلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا اللَّهِ لَعْنَةُ فَحِسْتُكِ لَعْنَةُ اللَّهُ اس کے فَلْنَفِل کوئی عبادت بھی قبول نہیں فرماتے اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرمیا کہ من وکر صاحب بدعت فَقَدْعَانَ عَلَى حَدَمِ الْإِسْلَامِ جس نے کسی بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کو گرا دیا امام بنانے سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے اور اسی لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام بنانے کے لیے بھی شرائط ہیں کہ عَلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَقْرَعُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وہ عالم بھی ہو قاری بھی ہو اور فاجر بھی نہ ہو اور اسی طرح ہے کہ وہ بدعتی بھی نہ ہو کہ ان کے قیامت والے دن حضور سب کی شفاق کریں گے زانی کی شفاق ہوگی لیکن بدعتی کی شفاق نہیں کریں گے جب وہ آنے رکھیں اللہ آپ نہیں جانتے آپ کی مفاد کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسے کیسے کتنے پیدا کی مسئلہ سنا سمجھا اب ذرا مسئلہ سمجھ لی دی آپ ماشاءاللہ ان کے سامنے تمہیں کیا میری کیا اوقات ہے کچھ پی نہیں ہے بہترحال کچھ لوگوں کو اس کا نچوڑ سمجھ نہیں آیا ہوگا میں نچوڑ سمجھانے کی کوشش کروں گا دیکھیں عقیدہ ایک ہوتا ہے عقیدہ عقائد ہوتے ہیں عقائد کیا ہے نماز روزہ حج زکاة یہ انسان کے بنیادی عقیدیں ہیں نماز عقید ایک اس کے علاوہ جو عقائد ہیں وہ کون سے ہیں آمنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی ولیو ملاخن ایمان اللہ پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا نبیوں پر ایمان لانا یہ اور یہ جو عقائد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں آمنت باللہ والے اور نماز روزہ حج زکاة والے اب اس کے اندر دیکھا جائے تو تمام مقاتب فکر کا اتفاق ہے کوئی یہ نہیں سمجھ کہتا کہ اللہ ایک نہیں ہے یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے تو روزہ نماز کے بارے میں سب کہتے ہیں روزہ بھی چھے گئے پورے مہینے کے روزہ رکھتے ہیں ہر چیزیں یہ کٹھی ہیں لیکن اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کی بنیاد پر جو عقید یعنی کہ ایسا نظریہ ہے اس کا کہ جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور وہ اس کو ایسا جو عقائد کے اندر شک و شبہ کرتے ہیں دیکھیں دوسری چیزوں میں شک و شبہ جائے لگ بات لیکن عقیدے کے اندر اگر ذرا برابر بھی شک و شبہ ہو جائے گا انسان دائرہ السلام زخارج ہو جائے گا مثال کے طور پر انسان یہ کہے کہ اللہ یہ کی نہیں ہے اللہ دو ہے عقیدہ فرشتے نہیں ہیں عقیدہ خراب ہے نبی کے بارے میں کہے نبی نہیں ہے عقیدہ خراب ہے یہ اس طرح آپ کو دائرہ السلام زخارج ہو جائے گی تو اس کے لئے وہ جو فروع خلاف ہے جیسا کہ نماز میں صلاح پڑھنا یہ فروع خلاف اور یہ امت میں ہو اور یہ چلتے رہیں گے آپ جس امام کی پیچھے نماز پڑھ اس میں چند چیزوں کو دیکھیں آپ وہ اس کے داڑی مکمل اور ارپاک اچھا پڑھتا ہے اور وہ کوئی شرک و بیدات تو نہیں کر رہا وہ اس کے کیسے نظریات تو نہیں ہیں اگر وہ چیزیں نہیں ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو اس میں چاہے وہ دیوبندی ہو اقائد دیس کے ٹھیک ہے اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ بڑے اچھ ترے کیسے سمجھا گیا ہوگا دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیے اور اس ویڈیو کا اکشہ ضرور کیجئے گا السلام علیکم